بڑے ناز و نعمت سے بڑے لاد سے پالا تھا بیٹوں کو اور بیٹوں کے لیے کماتے ہوئے نہ حلال کا فرق کیا نہ حرام کا وہ بیٹے وہ اولاد بھی بیزار ہوگی کب جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو ایک نیکی کی ضرورت کے وقت اللہ کا ملحاکمین نے ایک نقشہ کھیج کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وہ سب کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑیے ہمارا اپنا یہ معاملہ ہے تم کہیں اور جاؤ بیٹا کہے گا قیامت کے دن کے تُو نے اے ماں تُو نے میری بڑی اچھی تربیت کی تجھے تیری ممتہ کی محبت کا واسطہ ایک نیکی کی کمی ہے ایک نیکی دے دیں تو ماں کہے گی کہ مجھ تو اپنی پڑی ہے تو جب یہ سارے رشتے ختم ہو رہے ہیں قیامت کے دن تو پھر باقی کیا بچے گا کیا سارے ہی رشتے ختم ہو جائیں گے نہیں اِلَّا الْمُتَّقِينَ ایک گُڑنے ہو جا یہ بیٹھنے ہو ستی پیچھے امت کے لئے جس کو آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ نظیریت سے تعبیر کیا گیا ہے ڈر تھا اب صرف ڈر بھی نہیں ایک خوشخبری ہے کلوں کیلئے اِلَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ایمان لانے کے بعد مرتے دم تک مسلم رہے فرما بردار رہے تو ان کیلئے ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ جو صحبِ تقویٰ لوگ ہیں ان کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ نہ دنیا میں ٹوٹا ہے نہ قبر میں ٹوٹے گا نہ قیامت کے دن ٹوٹے گا وہ باقی رہے گا یہ قرآنی فیصلہ ہے اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے آپ بتائیں کہ متقین اور تقویٰ جنہوں کو ہم عرف عام میں بلکہ قرآن نے عرف عام میں ان کو اولیاء اللہ کہا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ رشتہ نہ دنیا میں ٹوٹتا ہے نہ قبر میں ٹوٹتا ہے نہ میدانِ معاشر میں یہ باقی رہے گا اب یہ کیا ہے یہ اللہ کی رحمت کے وہ بہانے ہیں یقین مانئے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے سو درجے ہیں اور اللہ کی رحمت کے جو سو درجے ہیں ان سو درجوں میں سے جو 99 99 99 درجے جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے صرف ایک دن کے لیے اور باقی کا جو سو میں سے جو ایک درجہ ہے وہ ایک درجہ اللہ پاک نے پوری دنیا پر عطا فرما رکھا ہے اس ایک درجے میں یہ شامل ہے کہ کوئی جانور جب اپنے بچے سے پیار کرتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر پاؤں نہیں رہتا کہیں اس کو تکلیف نہ ہو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے سخت سردی کے عالم میں اگر وہ بستر پر پشاپ کرتا ہے تو وہاں خود لیٹتی ہے اور بچے کو خوشک جگہ پر لٹاتی ہے کہیں بچے کو بیماری نہ لگ جائے اس کو تکلیف نہ ہو ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی یہ سب جتنی بھی محبت کی ساری علامات ہیں محبت کی جو فراوانیاں ہیں یہ اللہ کے اس ایک حصے میں سے حصہ ہے یہاں تاکہ فرش زمین پر جو بھی کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو یہ اس ایک میں سے حصہ ہے اللہ کی رحمت کا اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ باقی جو نینان میں ہیں وہ کس لیے ہیں میرے آپ کی آقا مسکرائے اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ جو باقی کے نینانوی ہیں وہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں اب آپ انتاظہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا